پاکستان آرمی ایوییشن کا چھوٹا تیارہ راولپینڈی کے ایک گاؤں پر گیر کر دبا جس میں دو پائلٹ سمیت پانچ لوگ شہید جبکہ پندرہ سپیلین جہاں باگ بیرگر ٹاؤن فیس سیون کے پاس راولپینڈی میں پیر اور منگل کی شب فوجی تیارے کے حادثے میں کم از کم اٹھار افراد علاق ہو گئے پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات ایامک کے مطابق آرمی ایوییشن کا ایک چھوٹا تیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران راولپینڈی کے علاقہ موڑا کالو میں حادثے کا شکار ہوا کنگ ایئر تین سو پچاس تیارہ رات دو بجے کے قریب اس علاقے میں واقعہ مقانات پر گرا جس میں اس پر سوار پانچ افراد جن میں تیارے کے پائلٹ لیفٹینٹ کرنل ساکیب اور لیفٹینٹ کرنل وسیم کے علاوہ نائب سبیدار افزل عوالدار ابن امین اور عوالدار رحمت شامل تھے تیارہ گینے سے متعدد مقانات میں آگ لگ گئی اور اب تک ظلی انتظامیہ کے مطابق اس حادثے میں تیرہ شہریوں کے علاقت کی تصدیق کی جا چکی ہے جن میں سات خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے حادثے کے بعد پاکستانی فوج اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے عملے نے جائے حادثہ پر پہنچ کر امدادی کروائیاں کی اور وہاں لگنے والی آگ بجائی حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو کمبانٹ ملٹری استفال منتقل کیا گیا راولپنڈی کے ڈپٹی کمیشنر نے منگل کی صبح اسپتال کا دورہ کیا اور اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمیندوں کو بتایا کہ شہر کے تینوں بڑے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اس سے قبر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے علکار نے بی بی سی کے نمیدے کو بتایا کہ راولپنڈی کی رہشی کالونی بیریہ ٹاؤن کے فیس سیون کی عدود کے باہر واقعہ گاؤں میں تیارہ گرنے سے پانس سے چھ مکنات کو نقصان پہنچا ان کا کہنا تھا کہ امدادی کروائیاں تقریبا مکمل ہو گئی ہیں جبکہ باقی تلاشی دن کی روشنی میں کی جائے گی